نمسکار یوگا مائی لائپ پر آپ کا سواگت ہے آج کا ویڈیو جو ہے ڈپریشن کے پیشنٹ کے لیے ہیں منسک روگوں سے جوجرے ویقتی کے لیے ہیں منسک روگیوں کے لیے سب سے اپیوگی دیان ویدی کون سی ہے اس پہ آج ہم ڈسکس کریں گے منسک روگ من کے قارن ہوتے ہیں من جب ویک ہو جاتا ہے من کی ارجہ جب بہت زیادہ ویک ہو جاتی ہے تب منسک روگ ہونے لگتے ہیں من کا سمندھ اڑا ناڑی سے ہے اڑا ناڑی کا سمندھ چندرمہ سے ہے اگر اڑا ناڑی مجبوط نہیں ہے تو منسک روگ ہونے لگتے ہیں یعنی کی اس کے لیے ہمیں جو ہے پریاس کرنے پڑتے ہیں پرانایام کے مادیم سے دھیان کے لگلک تکنیکوں کے مادیم سے لیکن جب من ہی اتنا زیادہ ویورنگ ہو تو کیسے دھیان ہوگا اور کیسے پرانایام ہوں گے اس لیے ہم منسک روگیوں کو کہتے تو ہیں کہ دھیان کر لیجئے دھیان کرنا چاہیے یا پرانایام کرنا چاہیے لیکن وہ لوگ کر نہیں پاتے ہیں تو تب جو سب سے اپیوگی جو چیز ہے وہ ان کے لیے ہوتی ہے یوگ ندرہ یوگ ندرہ ایک سائنٹیفک میتھڑ ہے جسے پروگریسیو ریلیکسیشن تھریپی بھی بولتے ہیں یوگ ندرہ جو ہے اپنے آپ دھیان میں لے کے چلی جاتی ہے یوگ ندرہ جو ہے پرتیار کروانے کا ایک میتھڑ ہے پرتیار کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک جنرل میننگ اس کا یہ ہے کہ وہ دین جو دکھیا کا جو درد ہے اس سے باہر لکھے آتی ہے ویڈراؤلو سینسیز کرواتی ہے یعنی کی جو ہم بار بار اچھائیں کر رہے ہیں جو بار بار وچار پیدا ہو رہے ہیں انہی وچاروں کے کارنی مانسک جو روگی جو ہے ہمیشہ ڈرہ رہتا ہے یا اس کو ڈرانے والے وچار ہیں یا اس کو کسی بھی طریقے کے جو وچار ہیں مینلی وہ فیر والے وچار ہی ہوتے ہیں جو کی جن سے مانسک روگی ہمیشہ ڈرہ رہتا ہے تو یوگ نیدرہ ایک ایسا میتھڑ ہے جسے مانسک روگی بڑے ہی آسانی سے کر سکتا ہے کیونکہ اس میں بیٹنا نہیں ہوتا اس میں لیٹنا ہوتا ہے پیٹ کے بار لیٹ کر کرنی ہوتی ہے یوگ نیدرہ اور کچھ نہیں کرنا ہوتا میوزیکل جو ہے انسٹرومنٹ ساتھ میں رکھے یوگ نیدرہ کو چلا دو گائیڈنڈ میڈیٹیشن ہوتی ہے اور عام طور بھی میوزیک کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ ویکتی سنتا چلا جاتا ہے اور سنتے ہی اگر وہ اس کو کیونکہ سننا ہے اور کچھ نہیں کرنا کوئی دھیان کی سپیشل پوسچر میں نہیں بیٹھتا جسٹ اس کو سننا ہے اس سننا شروع کر دے گا تو اپنے آپ ہی اس کا دھیان لگ جائے گا اکثر روگی سنتے سنتے جو ہے وہ نیدرہ میں چلے جاتے ہیں شروعاتی دور میں تو نیدی آ جاتی ہے حالانکہ منسک روگیوں کو جلدی سے نید نہیں آتی لیکن اس پتیتی سے پانچ سے لے کے دس منٹ کے اندر اندر نید آ جاتی ہے کوئی بھی منسک روگی ہو وہ جسٹ یوگ نیدرہ کو چلا دے اس کے پاس چلا کے رکھ دے جب وہ لیٹا ہوا چلا کے رکھ دے تو یہ بلکل آسان طریقہ ہے دھیان کروانے کا اور وہ منسک روگ سے اُبرنے کہا بھی کونفیڈنس بھی ڈیویلپ ہوتا ہے کیونکہ مائنڈ شانت ہوتا ہے شانت ہونے کے بعد جو ہے مائنڈ سٹرونگ ہوتا ہے تو کونفیڈنس پیدا ہوتا ہے اس سے آتمشواس پیدا ہونے لگتا ہے آج کل جو سائکولوجیسٹ جو ہیں سائکیٹسٹ جو ہیں وہ بھی یوگ نیدرہ کا اپریوگ کر رہے ہیں اپنی روگیوں کے لیے تو یہ ایک رامبان اوشدی ہے ایک طریقے سے جو واسطہ میں کیمیکل نہیں ہے ایک تھرے پی ہے یہ منسک روگیوں کے لیے رامبان صد ہوئی ہے بس کرنا ہی ہے کہ وہ اس کو کیول سن لیں یا ان کے پاس آپ چلا کے چھوڑ دیں اور اپنے آپ کر لیں تو وہ اس سے بڑیا کوئی طریقہ نہیں ہے تو آج کے لیے اتنا ہی میں نے آپ کو بتایا کہ منسک روگیوں کے لیے سب سے رامبان جو تھرے پی ہے سب سے اچھا جو دھیان کا طریقہ ہے وہ یوگ ندرہ ہے کیونکہ یہ اپنے آپ ہوتی ہے اس میں کوئی جیادہ بڑا افرڈ نہیں کرنا پڑتا کیونکہ یہ گائیڈیڈ میڈیٹیشن ہے آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دنیواد آپ کا دن منگل میں ہو thank you very much